محطم ناظرین محطم ناظرین محطم ناظرین اکرام انوان ہے اپنا ماہ رمضان اور نماز سے غفلت رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے درمیان نیکیاں جمع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ جذبہ پیدا ہو جائے تو الحمدللہ بہت سارا کام کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نیکیاں جمع کرنے کے لئے بہت ساری کوششے کرتے ہیں اہم چیز ہے نماز کی طرف دھیان دینا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی نظر آنے لگتی ہے مگر ایسے لوگ چند دن کے لئے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو شروع کے ایام میں نماز میں جوش دکھاتے ہیں لیکن اخیر کے دنوں میں ان کا جوش بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جمع کی نماز پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو الویدائی جمع پڑھنے کے لئے دیہاز سے بھی شہروں کے رکھ کرتے ہیں تاکہ الویدائی جمع تمام لوگوں کے ساتھ ادا کر سکیں گویا کہ ان کے نزدیک صرف ایک نماز کی ہمیت ہے اور وہ ہے جمع کی نماز کی ہمیت لیکن یاد رکھیے پنج وقتہ نماز اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے توحید کے بعد سب سے زیادہ درجہ اگر کسے حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کو حاصل ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے آخر ان کے ایسے روزے کا فائدہ کیا جو روزہ نماز کی طرف نہ اُبھار سکے جو روزہ نیکی کی طرف اس کو نہ اُبھار سکے اس لیے ہم اور آپ کو سوچنا ہے غور کرنا ہے کہ شروع شروع میں جو ہمارا جوش ہے اور جذبہ ہے وہ ہمیشہ کے لئے برقرار رہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لئے ایک طرح سے ٹریننگ ہے ہم جو چیز اس میں سیکھ لیں گے گیارہ مہینے تک اس سے ہمارا فائدہ ہوگا کیوں؟ اسی مہینے میں ہر چیز کی تربیت کرائی جا رہی ہے تاکہ گیارہ مہینے تک ہم بالکل اسی طریقے سے چلتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں نماز سے غفلت کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ چند لوگ نماز کی طرف آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے تو میں اتنا جلدی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں وہ اس لیے کہ نماز کی تربیت کے بارے میں تو بچپنی سے کہا گیا تھا کہ ماں باپ اس کی طرف دھیان دیتے تو آج اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے نوجوان نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے بوڑھے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے بچپن سے نماز کی تربیت نہیں دی ہے وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں تاکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پتا چل جائے اور ہم اور آپ اتنی زیادہ سستی کرتے ہیں پہیسیتی ذمہ دار ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں سنن ابی دعوت کتاب السلام کتاب نمبر دو باب نمبر چھبیس مطای عمر الغلام بالسلام حدیث نمبر چار سو پچانوے مرو اولادکم بالسلام وہم ابناؤ سبع سنین تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو کتنے لوگ ہیں جو دس سال کے عمر میں اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارتے ہیں نماز کے علاوہ دوسری اور چیزوں کے لئے مارتے رہتے ہیں لیکن نماز کے لئے کبھی نہیں مارتے تو یہ سب سے بڑی کمی ہے ماں باپ کی کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد نمازی نہیں ہو پا رہی ہے اس لئے بہت ساری لوگ شروع شروع میں تو نظر آتے ہیں پھر بعد میں غائب ہو جاتے ہیں دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ ایسے لوگ ہیں اگر بے نمازی ہمارے ساتھی ہوں گے تو ہم نمازی نہیں بن سکتے ہو ہی نہیں سکتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سیدھا ہو جائے جیسی سنگت وہ ایسی رنگت لوگ جس کے ساتھ رہیں گے بلکل اسی کا اثر قبول کر لیں گے نماز سے غفلت ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پیٹ میں حرام لکمہ جا رہا ہے ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں اس پر اگر غور کر لیا جائے تو پتا چلے گا کہ حلال لکمے کا نیک عمل سے بہت اچھا ربط ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تئیس آیت نمبر اکاون یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعمل صالحہ اے رسولو حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو حلال کھانا اور نیک عمل کرنا گویا کہ دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے جو آدمی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کھانے کی توفیق دے گا اور جو حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل کی توفیق دے گا تو نماز سے غفلت کی ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جسم میں حرام کھانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا بہت ساری لوگ ہیں جو وقت کا بہانہ بناتے ہیں وقت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو وقت ہی نہیں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ نماز کے لئے وقت نکال نہیں سکتے لوگوں کو اس سے غفلت بلکل نہیں برتنا چاہیے یاد رکھئے اسلام کا ایک اہم رکن ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اگر آدمی بالغ ہے آقل ہے تندرست ہے یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ جہاد میں بھی معاف نہیں ہے تو ماشاءاللہ ہم تو ہٹے کٹے ہیں اور یہ نیکیوں کا موسم جو ہمیں ملا ہے کیسے ہم سے نماز معاف ہو سکتی ہے تو غفلت اور سستی کو ختم کیجئے نماز کے لئے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور یاد رکھئے اگر ایک مہینے تک ہم نے اس کی تیاری کر لی تو اس کا فائدہ ہمیں گیارہ مہینے تک ہوگا تو نماز کے لئے کوشش کیجئے اللہ نے ایک جگہ پہ کہا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس وَاقِمُ الصَّلَا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید فرمائی ہے اس آدمی کے لئے جو آدمی نماز نہیں پڑتا آپ نے واضح طور پر کہا ہے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 82 اِنَّ بَيْنَ الرَّجُّلِ وَبَيْنَ الشِّرْقِ وَالْكُفْرِ قَرْقُ الصَّلَا کہ آدمی کے درمیان اور کفرہ اور شرک کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہ نماز کا چھوڑ دینا ہے نماز کے بڑے فائدے ہیں ہر نائیے سے فائدہ ہے کوئی طبیعتبار سے اگر فائدہ دیکھتا ہے تو دیکھے ہو سکتا اس کا فائدہ ہو لیکن ہم اور آپ ہم مسلمان نماز اس لئے پڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لئے پڑتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لئے پڑتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یاد رکھئے نماز تو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے ہر آدمی گناہوں کا پتلہ ہے قدم قدم پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی آنکھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہاتھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں زبان سے غلطیاں ہو رہی ہیں پاؤں سے غلطیاں ہو رہی ہیں گویا کہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے فتنة الرجلی فی اہلہی ومالہی وجارہی آدمی کی آزمائش کی جا رہی ہے اہل و ایال کے ساتھ اس کے مال کے ساتھ اور اس کے پڑوسی کے ساتھ لیکن تکفرہ السلاح والسیام والصدقہ ان تمام چیزوں کا کفارہ کیا ہے نماز ہے روزہ ہے صدقہ و خیرات ہے اتنی اہم چیز کیا ہم اور آپ اس کے لئے تیاری نہیں کر رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بڑا بدنصیب ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو نمازی نہ بنائے یاد رکھیے ہم اور آپ کو سکون چاہیے کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں چاہیے ہر آدمی پریشان ہے جب پریشان ہے تو اللہ سے مانگیے ذریعہ کیا ہے وسیلہ کیا ہے نماز کو وسیلہ بنائیے صبر کو وسیلہ بنائیے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پہتالیس اور آیت نمبر چھالیس وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِئِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اہد کیجئے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ نے کہا لوگو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز جو لوگ ڈڑتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہیں جو خشو خضو اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ملقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے رف کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں غور کیجئے جب صبح کا وقت ہوتا ہے تھنڈی کا موسم ہے آدمی لحاف کے اندر ہے لیکن اللہ کے لیے خشو خضو اختیار کرنے کے لیے اٹھ کر جاتا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے وضو کر کے مسجد کے طرف جاتا ہے تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا ہے کیونکہ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اگر ہمارے دل میں آخرت کا خوف بیٹھ گیا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بیٹھ گیا تو ہم یقیناً انشاءاللہ نمازی ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی دربار میں ہمیں جانا ہے اور پہلا حساب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے نماز کے بارے میں لینے والا اللہ میں اقوال ذرا جوش دلاتے اور کہتے ہیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے طبعہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے طبعہ آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہا دو یہی آئین وفاداری ہے ارے اگر اللہ سے محبت ہے تو وفاداری کا ثبوت یہی ہے بلکل نہیں جگا رہے ہیں لوگوں کو جاگنا چاہیے اور اللہ کے لئے جانا چاہیے یاد رکھئے نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ نے کہا سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس سنو اللہ کی یاد ہی سے دل کو اتمنان ملتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بہترین یاد کرنا نماز پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تو کیا کرتے نماز کا رکھ کرتے ہم اور آپ جب پریشان ہو جاتے تو کیا کرتے دوستوں کی محفیلوں میں چلے گئے کہیں فلم دیکھنے کے لئے چلے گئے کہیں اور چلے گئے ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کا رکھ کرتے سنن نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار نو سو پچاسی یا بلال اقم السلاح ارہنا اے بلال مجھے سکون پہنچاؤ اور نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لئے اقامت کہو یاد رکھئے نماز پڑھنا بہت اہم چیز ہے اس لئے ہم اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے اس کے لئے آگے بڑھنا ہے اگر تیاری نہیں کریں گے غفلت برتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا گھاٹا ہوگا میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان صرف نمازی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ جو زلت اور رسوائی ہے اس کو اٹھا لے لیکن یہ کافی مشکل ہے اس کے لئے تیاری کرنا ہے کیوں ہمارے دل اس طریقے سے سیاہ ہو گئے بیکار ہو گئے برباد ہو گئے اللہ کی عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور وہ غور کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اور آپ نیکی جمع کریں اچھائی جمع کر لیں پھر موقع ملے کی نہ ملے دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو کے نہ ہو بہت ساری لوگ ایسے ہیں یہ دنیا سے چلے گئے یہ مہینہ ان کو دوبارہ نہ ملا اور بہت سارے ایسے بھی آنے والے ہیں جن کو یہ دوبارہ مہینہ ملنے والا نہیں ہیں تو اپنے آپ کو تیار کیجئے اور نماز سے جو غفلت اور سستی پائی جا رہی ہے اس سے اٹھ کر آگے بڑھئے اور نماز کی تیاری میں لگ جائیے اپنے آپ کو نمازی بنائیے نماز کی فضیلت کا کیا کہنا نماز کی اہمیت کا کیا کہنا نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے رکنے والی ہے ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں بہت ساری برائیوں ہیں آخر ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا ہم اور آپ یہ ڈھونڈتے ہیں یہ کون سے اسباب مہیا کیے جائیں کون سے راستے نکالے جائیں جس کے ذریعے یہ برائیوں ختم ہو جائیں راستہ ایک ہے وہ کیا نماز کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انقبوت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پہتالیس ان السلات تنہا ان الفہشائی والمنکر کہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے رکنے والی ہے نمازی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم کیسے ہوگی اب بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے غریب کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر وسلہ کتاب نمبر پہتالیس بابا نمبر پندرہ بابا تحریم ظلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیاسی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ یہ بتلاو مفلس کون ہے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جن کے پاس پیسے نہیں دینار نہیں درہم نہیں سامان نہیں وہ لوگ مفلس ہیں وہ لوگ غریب ہیں اللہ کے رسول نے کہا نہیں میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جو نماز لے کر آیا ہے روزہ لے کر آیا ہے زکاة لے کر آئے لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے کسی بتحمت لگایا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کو قتل کیا ہے اور کسی کو مارا ہے تو یہ تمام نیکیاں اس سے لے لی جائے گی ان برائیوں کے بدلے اور اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کر دے گا تو یاد رکھئے جو لوگ برائیوں پر تلے ہوئے ہیں اور برائیوں ان سے ختم نہیں ہو رہی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں تو صحیح معنی میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نماز سے غفلت اور سستی یہ کس کی نشانی ہے منافقوں کی نشانی ہے اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو پہتالیس ان المنافقین فدرک الاسفل من النار ولن تجد لہم نصیرہ جو منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے اس لئے ہم اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یاد رکھئے نماز پڑھیں گے قبر میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا دل میں تو سکون دنیا میں ملے گا ہی چہرے پر نور ہوگا ہی اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کرے گا ہی لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے لئے فائدہ ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے کل نفس زائقت الموت سورہ عالمران سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو پچاسی ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے ٹھیک ہے قبر کے اندر پہنچ گئے صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر دس حدیث نمبر تین ہزار اکسو تیرہ فرشتے آ گئے اب ہم اکیلے ہیں لوگ ہم کو دفنا کر چلے گئے نیکی کام آنے والی ہے غور کیجئے نماز ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لئے تیار ہے لیکن ہم اسے لے جانے کے لئے تیار نہیں لیکن جو لے کر چلا گیا فائدے میں ہے سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو جائے گی اور فرشتے جب اس کی طرف سے داخل ہونا چاہیں گے تو نماز کیا کہے گے ما قبلی مت خل ادھر سے مت آؤ اندر دیکھا آپ دیکھا آپ نے نماز ہمارے لئے آخرت میں بھی اس سے پہلے پہلے قبر میں بھی ہمارے لئے رحمت ہے کیوں غور نہیں کرتے کیا مرنا نہیں ہے کیوں سوچتے نہیں کیا مر کے نہیں جانا ہے بالکل جانا ہے غفلت ختم کیجئے سستی ختم کیجئے تیاری کیجئے یہ بہترین مہینہ ہمیں ملا ہے اور جب قیامت کا میدان ہوگا کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے آج جس کے لئے ہم چھو پانچ کر رہے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں روز محشر کے جانگداز بود اولی پرشی سے نماز بود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنانتی نمازی کتاب السلا کتاب نمبر دو حدیث نمبر چار سو تیرہ نبی نے کہا کہ پہلا سوال جو بندے سے ہونے والا ہے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا اگر اس کی نماز درست کامیاب ہو گیا نماز درست نہیں ناکام ہوا تیاری کیجئے کیا کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں جی ہاں ہر آدمی چاہتا کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اگر نماز ہم نہیں پڑتے ہیں اس کا احتمام نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہوگا فیرون کے ساتھ ہوگا حامان کے ساتھ ہوگا عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بن حبان حدیث نمبر ایک ہزار چار سو سر سک یاد رکھئے اور اچھی طریقے سے یاد رکھئے وہاں ہمارے سر کو کچھلا جائے گا اگر ہم نماز کا اتمام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو اس طریقے سے مصیبت میں مبتلا کرے گا صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر اکیانوے حدیث نمبر ساتھ ہزار سینٹالیس اور یاد کیجئے اور اچھی طریقے سے یاد کیجئے اگر نمازی نہیں ہے تو ہمارا حشر جہنم ہے سورہ مدسر سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر بیالیس اور آیت نمبر تیہتالیس ما اسللہ ککم فی سقر آروا لم نکم من المسلین جہنم میں کیوں چلی آئے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہو گئے سورہ مومنون سورہ نمبر تیس آیت نمبر ایک آیت نمبر دو مومن لوگ کامیاب ہو گئے کون سے مومن جو اپنے نماز میں خشو خضو اختیار کرتے ہیں تو آئیے اہد کیجئے کہ ہم نمازی ہو جائیں گے میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس اے میرے رب مجھے نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا اے ہمارے رب ہماری دعاوں کو قبول کر لے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے جس سے گفلت اور سستی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس کو دور کرے اور اس کو توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلہ اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ جمعین واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ